موسیقی کاروائیاں کرتے نظر آتے ہیں یہ سب انتقامی کاروائیاں کیا بکاول بلاول بوٹو صاحب نواز شریف صاحب کی ایمہ پر ہو رہی ہے حکومت تو نگران ہے اور نگران پر یہ سارا ذمہ داری جاتی ہے اگلی حکومت میں ازاد امیدواروں کی تعداد کیا زیادہ ہوگی اور اگر زیادہ ہوگی تو کیا پھر شانگا مانگا والی منڈی لگے گی یا اس طرح امازون کا جنگل بن جائے گا کیونکہ اگر زیادہ لوگ آگے تو نوجوان ووٹرز کس کے ساتھ ہیں اور لاس پٹناٹی لیسٹ الیکشن کے بعد مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا آخری سیگمنٹ میں حافظ حفیظ پاشا صاحب ہوں گے اور اس معیشت کے بارے میں پوچھیں گے کس قسم کی معیشت نہیں یہ حکومت کو ملگی بزور بات یہ ہے کہ الیکشن تو تمامی اس ملک میں سیاستدانوں کے لیے متنازعہ رہے ہیں مگر یہ جو الیکشن آ رہا ہے اس کے بارے میں زیادہ کنفیوزن کیاوس ہے یہ ہو تو جائے گا پتھر پر لکیر ہے بتایا گیا ہمیں مگر اس کی کوئی کریڈیبیلٹی ہوگی دووے نگران گورنمنٹ آج از دفعہ ایک سو چواریس لگا دی کیونکہ کل پی ٹی آئی کا جلسہ جلوس نکلنا تھا تو ہورڈو یو لک ایڈٹ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بہت طریقے کے ساتھ چیزوں کو مینج کرتے ہیں جس میں تاثر جو ہے وہ غلط تاثر نہیں جاتا کچھ چیزیں ہیں کہ آپ ایک پارٹی کی جلسہ ہے جلوس ہے تو ایک سو چتالی لگا دیتے ہیں دوسری پارٹی کے لیے وہ چیز جو ہے وہ اپلائی نہیں کرتے تو پاکستان کی میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر رول آف لا نہیں ہے لاف رولر ہے جس کی وجہ سے آج جو ہے ان مشکلات میں جی بڑی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم چوئی صاحب ایک بات آج تھوڑی سی تھوڑی سی سخت سوال اندر اندر گزر کر دیجئے گا تحریکہ انصاف میں ایک بہت شخصیت تھی جو بہت مترک تھی جو اس کا ہر کوئی اترام کرتا تھا ان کا نام تھا محترم چوئی سرور صاحب کیا وجہ ہوئی کہ آپ جیسے مخلص آدمی کو بھی تحریکہ انصاف سے اپنے راستے الگ کرنے پڑے یا حالات نے اس مجبوری پر لے آئے کہ آپ کو اپنا سیاسی سفر بدلنا بڑھا دیکھیں بھٹی صاحب چونکہ پی ٹی آئی اس وقت مشکل صورتحال میں ہے اور عمران خان صاحب بھی مشکل میں ہیں تو اس لیے میری ایک زندگی کا اصول رہا ہے کہ جب کوئی بھی شخص مشکل وقت میں ہوتا ہے تو میں اس پہ پتھر نہیں کراتا ان کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرتا اس لیے میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ کرنے سے گریف کروں گا لیکن صرف میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمارے بہت سے خواب تھے آپ لوگوں نے بھی اینکرز نے بھی اوورسیز پاکستانیوں میں بھی ایک نیا پاکستان کے لیے قربانیاں دیں میں نے گورنرشپ کا حضہ چھوڑا اور اس کے بعد جو سب سے میں سمیتا ہوں کہ جیسے ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہوا کہ ٹیم کے بغیر کوئی ملک کوئی ادارہ کوئی انسیچوشن کامیاب نہیں ہوتا ایک تو بدقسمتی سے آپ دیکھ لیں کہ بارہ کروڑ کے عوام پہ ایک ایسے شخص کو چیف منسٹر بنا دیا گیا جو کہ بالکل ناتجربہ کار تھا اور صوبے کو جس طریقے سے ایون شباز شریف چلا رہا تھا تو لوگ جب کمپیرزن کرتے تھے تو مجھے ایز ایک گورنر بڑا مشکل ہو جاتا تھا کہ میں کس طریقے سے جسٹیفائی کریں اہدے جو ہیں ڈی پی او کے ڈی سی جو ہیں سیکٹریز جو ہیں مختلف اداروں کے سربراہ ہیں وہ پیسے دے کے لگ رہے تھے پھر جو کمیشن کا ریٹ ہے وہ اگر پندرہ بیس پرسنٹ تھا نون کے زمانے میں وہ دگنا ہو گیا تو میں نے کوشش کی اور میں آپ کو یہ بات ایون اس بات کی عثمان بزدار صاحب بھی انکاری نہیں ہوں گے کہ میں نے کئی دفعہ ان کے سامنے بھی کہا کہ سر مجھے آپ کوئی اور اہدہ دے دیں میں یہاں کامفرٹیبل سچوش اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں ڈی پیو ڈی سی او پیسے دے کے لگتے تھے تو کیا اس چیز سے آپ یہاں طریقہ انصاف کے چیئرمین کے علم میں تھی یہ بات تو زبان زدہ عام تھی دیکھیں جی زبان زدہ عام تھی پرائیم منسٹر کے پاس اور بھی بہت سے ہوتی ہیں ادارے انٹیلیجنس کے ادارے لیکن یہ بات تو ون ملین ڈالر کوئسچن ہے جس کا جواب ہمیں کسی کے پاس نہیں لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں بات یہ ایک ایسی کارکردگی تھی جو پاکستان کے بارہ کروڑ عوام کو نظر نہیں آ رہی تھی ایون میں جب امریکہ جاتا تھا یا برطانیہ جاتا تھا تو لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے کہ بھئی آپ کا جو چیف منسٹر ہے اس کی کارکردگی نہیں ہے ان کو بھی پتا تھا چھوٹا تھا سوال کیونکہ آج باتیں زیادہ آپ کرنی ہیں امران خواہ صاحب نے ان کے لیے سب کو ناراض کیا بعض لوگ اور بھی کہتے تھے ہو لیکن کیا وجہ ہے جس نے پیسہ مریم نواز صاحبہ نے کہا حمزہ نے کہا کہ خوب پیسہ کمائیا اور ہماری بھی انفرمیشن مبینہ طور پر ایسے ہی ہے لیکن وہ ایک دن کے لیے شخص جیل نہیں گیا ایک دن کے لیے گرفتان نہیں ہوا اس کے بس گھدر سنگی ہے کیا کون سالہ دن کچھ رہا گیا میں آپ کو اگر میں یہ آپ کو کہوں بات کہ جب وہ چیف منسٹر تھے تو نون والے ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ اس کو ریموو کیا جائے بلکل اس کو وہ ٹاف ٹائم نہیں دے رہے تھے اس لیے کہ ان کا تو وہ کام کر رہا تھا یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ والے چاہتے تھے کہ یہ رج کے پنجاب کا بیڑا گرک کرے اسی میں ہمارا مفاد ہے یہ سیاست دان بدقسمتی میں دنیا میں قاضی صاحب دنیا میں اس سیاست یہی ہے کہ جب آپ آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ ملک کی ترقی بھی نہیں جاتے کہا کہ آپ کا چانس جائے یعنی بیڑا گرک ہو پھر ہمارا چانس بنے اور ہم دوبارہ آکے کریں چوئی سب یہ بتائیں ببینہ طور پر بلاول بھٹو بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف لادلہ بن کے گیا لندن پلان ہے اگر یہ شخص آیا تو ملک تباہ ہو جائے گا کہ ببینہ طور پر ایسی اطلاعے آ رہی ہیں کہ ورڈ بیک نون لیگ کا نہیں رہا بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے لیکن پھر بھی نواز شریف صاحب کو پرائیم نیسٹ کا پروٹوکل دیا جائے کیا ایسی مجبوری ہے کہ ایک شخص کو پانچ بھی دفعہ آزمایا جا رہا ہے اور سمجھ سے باہر ہے کہ وہ عوام میں نکل بھی نہیں رہے سرکاری پروٹوکل بھی ہے آج دفعہ ایک سو چوتاریس انگائیہ نواز شریف اور ان کی سامزادی ریلی نکال رہی ہے تو یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ بٹی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عمران خان کی مقبولیت ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس نے گوڑ گوونس کی اس لیے نہیں ہے کہ اس کا چیف منسٹر بڑا اچھا تھا اس لیے نہیں ہے کہ اس کا فیننس منسٹر جو تھا ابتول امال یہ صرف اس لیے ہے کہ جو سولہ ماہ کی پی ڈی ایم کی پرفارمنس ہے وہ اتنی بھری تھی کہ یہ لوگ آئے تھے کہ ہم نے مہنگائی ختم کرنی ہے ہم نے کرزے ختم کرنے ہیں ہم نے جی ڈی پی گروہ جو ہے اس کو بڑھانا ہے ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے ہم نے امپورٹ کو کم کرنا ہے ہم نے کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ کو ٹھیک کرنا ہے لیکن ہر چیز آپ دیکھ لیں کہ جی ڈی پی جو تھی سکس پرسنٹ گروہ پہ تھی وہ زیرو پرسنٹ پہ آگئی چینی کی قیمت لے لیں آٹے کی قیمت لے لیں گیس کی قیمت لے لیں بجلی کی قیمت لے لیں مہنگائی لے لیں ہر چیز عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی تین مرتبہ وہ پرائم میسٹر رہے ہیں اور چوتھی دفعہ ان کے بھائی تھے تو وہ بھی میرے خیال میں پرائم میسٹر نواز شریف صاحب تھے دار صاحب وزیر خزانہ تھے تو خاص کر جو پھر پروٹوکول دیا گیا ہے جس طریقے سے اس میں یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے نون کی مقبولیت کم ہوئی لیکن چاہیے سب آپ سے بجے بات ہو رہی تھی ایک دفعہ پتہ نہیں شاید مجھے یاد میرا آپ سٹ کہ وہ جو کیسز تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا اور شاید آپ کی بھی یہی رائے تھی وہ تو پھر ویڈراؤ ہو گئے نا ابھی انڈائیٹمنٹ نہیں ہوگی تھی تو ہلفٹ اٹھ گئے پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا جو راز ہے نا وہ رول اف لا پہ ہوتا ہے قانون کی جب حکمرانی ہوتی ہے ادارے جب مضبوط ہو یہاں تو فیصلے جو ہوتے ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے جب آپ اقتدار میں ہیں تو آپ کے سارے کیس قتم ہو جاتے ہیں جب آپ آپ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے سارے جو ہے آپ کے کیسز بننے شروع ہو جاتے ہیں اور میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے عوام جانے کہ رول اف لا جب ایک ایک کل ہوتا ہے تو اس کا کیا سمرات کیا ہوتے ہیں یہ شیخ محمد بن راشد قواس سے میرا خیال ہے کوئی چالیس سال پہلے کی بات ہے اس نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ میں دبائی کو اور یوئے کو ہم اتنا زبردست ملک بنائیں گے کہ باہر کی دنیا کے لوگ جو ہیں یہاں آ کر آباد ہوں گے اور یہ ملک جو ہے دنیا کے طاقت ترین ملکوں میں سے ہوگا اس وقت پیپل لافٹ ایٹھ ہم کہ بھی آپ کے پاس کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تھرڈ وڈ کنٹری ہے برے حالات ہیں تو اس نے مثال سنائی اپنی کہ وہ اپنی بہن کے گھر کیا کہیں وہ اس نے جہاں پر رسٹکٹڈ پارکن تھی وہاں گھاڑی کھڑی کر دی جب وہ اپنی بہن سے ملاقات کے بعد باہر نکلا تو گھاڑی پہ کلمپ لگا ہوا تھا ٹایرز تو اس نے ادھو دھو دھو دھکھا ادھر دور پہ نظر آیا کہ ایک انسٹیبل ہے تو اس کو اس نے بتایا اس نے کہا کہ یہ گھاڑی پہ کلمپ کس نے گیا اس نے کہا سر میں نے لگایا اس کے آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ گھاڑی میری ہے اس کا سر پتا تھا قانون سب کے لیے برابر ہے تو اس نے اس کو شاباش دی اس نے کہا کہ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ میری پولیس اب جو ہے بڑے اور چھوٹے میں تمیز نہیں کرتی ہم اس ملک کو ایک سیف کنٹری بنا دیں گے سیکیور کنٹری بنا دیں گے اور لوگ ہمارے ملک میں آئیں گے میں یقین مانیں جب میں دبائی جاتا ہوں اور وہاں پر میں امریکہ کے لوگوں کو ملتا ہوں یورپ کے لوگوں کو ملتا ہوں برطانیہ کے ڈاکٹرز کو ملتا ہوں تو وہ جو کہتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں بھئے کیا وجہ ہے وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہاں پر سیکیورٹی ہے یہاں کوئی فکر نہیں ہے یہاں عدل و انصاف ہے تو بھئی سب سے پہلا کام عدل و انصاف کا ہے جب لوگ یہ سمجھیں کہ عدل و انصاف ملک میں نہیں ہے تو پھر لا آف دی جنگل ہوتا ہے پھر مافیا پاورفل ہوتا ہے اصلاقائی صاحب بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں آج مافیا پہلے سے زیادہ مضبوط ہے بظاہر نگران اکمت کیا وجہ ہے کہ سرور صاحب نے طریقہ انصاف چھوڑی اور ایک ہسا ہسا ہموش رہے اور اب اچانک شہید بیندیر بٹو کے سابزادے کے لیے بلاول بٹو کے لیے آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں کیا اس میں ایسی وجہ ہے بظاہر تو کہا جا رہا ہے پنجاب کسی کو توفے میں دیا جائے گا نون لیگ کو دیکھیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی صحیح بات ہے کہ ایک سال میں بلکل خموش رہا اور میرا خیال یہ تھا کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی شوک آز نوٹس آئے گا مجھے بتایا جائے گا کہ بھئی مجھے آپ گورنرشپ سے ریموو کر دیا ہے میں نے غلطی کیا کی یقین مانے کہ آج تک میں نے شاہ محمود قریشی سے پوچھا ہے میں نے فواد چودری سے پوچھا ہے میں نے محمود رشید سے پوچھا ہے میں نے تمام پارٹی کے سینئر لیڈرشپ سے پوچھا ہے کہ بھئی مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں کیا کیا تھا شروع میں یہ تھا کہ میں جی اپنے ایمین ایم پی اے کو توڑ کے جی اس کے پاس علیم خان کے پاس بھیج رہا ہوں میں نے کہا بھی علیم خان کے پاس ٹوٹرل پانچ ایم پی اے اس نے توڑے ہیں وہ سارے اس کے تعلقہ لیں تو مجھے جو لیٹس جو سب سے اہم جواب کسی نے دیا ہے ویسے پرائیوٹ کانورسیشن کو پبلک تو نہیں کرنا چاہیے لیکن اسد عمر میرے بھائی کی فاتحہ کے لیے آئے تھے تو انہوں میں نے ان سے پوچھا یار تو تو بہت قریب تھا مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں کیا میں نے کیا کیا اس نے کہا جی آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن بزدار صاحب جو ہیں علیم خان جہانگیر ترین اور تینوں کا شکار انہوں نے کیا ہے تو یہ مجھے نہیں پتا نہیں اس کا مددب ہے کہ بزدار صاحب علیم خان اور یہ ایک ایک سوچ اور فکر کے تھے اگر تینوں آپ کی خلاف تھے نہیں 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 اب میرا خیال بات میں دوبارہ سمجھا دوں اس نے کہا کہ علیم خان جہانگیر ترین اور آپ جو پارٹی سے فارغ ہوئے ہیں وہ بزدار صاحب نے کروایا ہے اچھا 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 یہ آپ بات سمجھ آئی ہے بات کرتے نہیں تھے ایک دو دفعہ میری اور بھٹی صاحب کے ان سے ملاقات بھی ہوئی اس کے باوجود اتنا کلاؤٹ کیسے تھا ان کا آپ تو گورنر رہے ہیں حالانکہ چوئیس صاحب کا سوئیم پور کئی دفعہ انہوں نے گندہ کیا نہانے آ جاتے اچھا کوئی بات نہیں وہ تو وہ تو پانی دھا نا پانی میں تو بھٹی صاحب ہی آ جاتی ہے اچھا چوئیس صاحب پھر میں سوال کہ ایک طرف بظاہر کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو پرائیم منسٹر بنا کے لائے گیا دوسری طرف بلاول بٹو جو کہ پنجاب میں اتنی ایکٹیم نہیں رہی میں تو اس کو بڑا پازیٹیو سٹنپ دیکھتا ہوں کہ ایک لاد کانے سے اٹھ کے آکے لہور سے لڑا ہے کم سے کم نیشنل ہو تو آپ نے کیا دیکھا کہ بلاول بٹو کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیسے کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیٹس ایک فیصلہ ہو چکا ہے جیسے کہ عام پبلک پرسیپشن تو پرسیپشن یہی ہے تو کسی سے اگر بات کرتے ہیں کہ بھئی عوام میں تو آپ کے بہت زیادہ مخالفت ہے تو کیا آپ کیسے آپ سوچتے ہیں کہ لوگ بورٹ اکندر ساڑی اتھے گال ہوگی یہ سانونی پتہ بھی اہمی سانونی کئی دفعے بھی ہندہ ہے کہ لوگ فلوٹنگ وورٹ جو ہمیں مل جائے یہ دیکھو میں اس پہ جس کا معنی گواہ نہیں اس پہ میں کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا لیکن بلاول بھٹو کا یہاں تک تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو کا لاہور سے الیکشن لنے کا فیصلہ بہت وائز ڈیسیجن ہے جرت مندانہ فیصلہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی اتنی مقبول نہیں ہے پنجام میں لیکن ان کے اس فیصلے سے اور پرسوں کے جلسے نے پارٹی کو سرٹنلی ریوائیب جو ہے وہ کیا ہے یہ بہت سٹیپ فارورڈ ہے اور ایک بات اور بھی ہے بٹی صاحب میں تو اس بات کے حق میں ہوں کہ جو نیشنل جماعتیں ہوتی ہیں وہ ملک کو مضبوط کرتی ہیں فیڈریشن کو مضبوط کرتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر لاہور سے لاہور کے لوگ جو ہیں وہ بلاول بھٹو کو کامیاب کرواتے ہیں تو یہ بہت اچھا میسج جو ہے بہت اچھا میسج جو ہے چھوٹے صوبہ میں جائے گا سندھ میں جائے گا اور پھر کسی نے ریزسٹنس تو کرنی چاہیے نا اس وقت آپ دیکھ لیں پنجام میں اگر کوئی ریزسٹ کر رہا ہے مسلم لیگ نون کو تو وہ بلاول بھٹو ہے وہی باتیں جو ہیں وہ کر رہا ہے اس لیے میں نے دوسرا میرے چالیس سال سے محترم بیدنی بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ تلقات تھے فیملی کے ساتھ تلقات تھے لیکن میں ایز ای میٹر اف پرنسپل چونکہ ان کا چھوٹے صوبے سے تلقا اور دوسرا جنرلی میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے یوتھ کا وقت ہے ہمیں اب نئی جنریشنز کو آگے لانا چاہیے بار بار جو ازمائی بلاول صاحب کو نواز کیوں دکھائی دیتے ہیں کہ اگر وہ خدانہ خاصتہ یہاں جو اقتدار میں آ جاتے ہیں تو بہت زیادہ انتقام لیں گے اس ملک کو کب تک انتقام کی بٹی میں ہم نے جلانا ہے یہ پوزیٹیو میں سمجھتا ہوں کہ سٹانس لیا ہے بلاول بھٹو نے جب اس نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں برسر اقتدار آتا ہوں تو میں انتقام کی سیاست نہیں کروں گا بلکہ اس نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے کہ میں انتقام کی سیاست کو دفن کرتا ہوں گا یہ بہت پوزیٹیو سوچ ہے اور انتقام کی سیاست نواز شریف کو لارلہ نہیں بن کے لائے گیا نو اپریل کو حکومت جاتی ہے دو سو مقدمات عمران ہاں پر ہو جاتے ہیں کائی سب آپ کی بھی توجہ چاہیے پی ٹی اے کا کوئی ایسا لیڈر نہیں جس پہ مقدمے نہیں اور سیکڑوں مقدمے نہ ہوں نواز شریف اشتیاری ہوتے ہیں سزا جافتہ ہوتے ہیں عدالت آتے ہیں لاہور ائرپورٹ پہ جا کے وائیومیٹر کرایا جاتا ہے بی بی اے پروٹوکل دیا جاتا ہے تو کیا یہ ساری قوم بیو کچھ سمجھ رہی ہے کوئی اگر اتے ساڑھی گال نہیں ہوئی تو اتے اعبار نکل سکتے ہیں اپنے بھائی کی حکومت میں تو چار حال آئے نہیں تھے یہ اقتدار میں دیکھیں بٹی صاحب اگر تو ہم تو ٹائڈ کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں پنجاب میں پیپل پارٹی یقینی طور پر سیٹیں جیتے گی لیکن ہم تو اصول کی بنیاد پہ بلاول بٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسرا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میرا تعلق چونکہ بیرونی دنیا سے بہت زیادہ ہے میمبر آف پارلیمنٹ رہا ہوں یورپ میں جاتا رہا ہوں اور بلاول بٹو نے ایز اے فارن منسٹر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کارکردگی جو ہے پی ڈی ایم میں اگر کسی ایک جو ہے ادارہ یا ایک منسٹری جس کی کارکردگی جو تھی وہ بہتر تھی تو وہ صرف فارن منسٹری ہے میں اس کے بعد قانی صاحب کو ٹوٹل دوں گا میں ماظرت ذرا میں خصوصا پیار جو ایڈ گو ایڈ گو ایڈ آپ یورپ میں سیاست کرتے ہیں پوری دنیا دیکھتے ہیں ایک ایسا ملک جہاں ایک سیاسی جماعت سے اس کا نشان چھین لیا جاتا ہے نوے فیصد ہو دی اس کی قیادت لا تعداد مقدمات میں اندر ہوتی ہے اسے الیکشن کمپین نہیں چلانے دی جاری کیا ایسی پری پونگ ریگنگ کو باوجود دنیا اس الیکشن کو تسلیم کرے گی اگر یہ الیکشن ڈے پہ بھی کوئی مبینہ ایسا کام کر دیتے ہیں جو عوام کی خواہشی عوام کے بوٹوں کے برخلاف ہو دیکھیں میں تو بار بار میرا خیال ہے کہ میں اس معاملے میں بہت کنسسٹنٹ ہوں میں نے آج چھے چھے مہنے پہلے بھی کہا تھا کہ ملک میں الیکشن جو ہیں وہ وقت پہ ہونے چاہیے اور حالانکہ میرا ہاں ایک بات پہ میرا ضرور اختلاف تھا میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں اور مرکز میں الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے یہ بات میں اس وقت بھی کہی تھی لیکن اب نگران حکومت آئی تھی تو نائنٹی ڈیز میں الیکشن جو ہیں صوبوں اور مرکز میں ایک وقت میں ہو سکتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت میں ہونے چاہیے لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو اس میں صرف ڈیفرنس آف اپینین یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت میں جمہوریت نہیں اور اس لیے کسی اور سیاسی جماعت کا کیس کوٹ میں نہیں گیا ہے اگر ان کا جاتا تو میرا خیال ہے کہ میں کوٹس کو اتنا قصوروار نہیں سمجھتا الیکشن کمیشن نے اگر بھیجنا تھا تو فیساری جماعتوں کو بھیجتا میرا سوال صرف اتنا ہے اگر الیکشن مبینہ طور پر ایک جماعت کو نہیں دیا جا رہا اور میں جانتا ہوں لہور میں چالیس ہزار سے زیادہ چھاپے مارے جا چکے ہیں گروہ میں اگر وہ الیکشن شفاہ نہیں ہوتا متنادہ ہوتا ایک آنمی کی صورتحال آپ مجھ سے بہت بہتر ہے کیا دنیا تسلیم کرے گی اس کو دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت ہے ابھی اس میں کیونکہ انٹرنیشنل ایبزرور بھی یہاں پر آ رہے ہیں تو اگر تو الیکشن والے دن کوئی ایسا مسحپ نہ ہوا اور جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے انہیں اپنی کمپین کی اجازت دی گئی پیپلز پارٹی کو اجازت دی گئی تو پھر تو چلی صاحب یہاں پر پلیس کی کمپین چل رہی ہے گھر گھر دور ٹو دور اور بڑی مخلصانہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ نہ لبے چلی صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں دنیا تو دیکھ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی بلکل اس کو سوار سے لگا دیا گیا اور دوسری بات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوتا ہے کہ ایک اشتہاری نیچے آتے ہیں تو ان کو ائرپورٹ بھی سارا انصاف مل جاتے ہیں اور ادھر جو ہے تین تین مہینے جو ہے وہ اب فیصلہ محفوظ ہے اندر پڑا ہوئے تو اس حالات میں جو یہ الیکشن ہوگا اگر یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ چھپ کے رات کو کرتے ہیں میں تو قاضی صاحب میں تو اس سے بڑی اور بات کرتا ہوں میں تو یہ کہتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو بلاول بھٹو صاحب یہاں پر سے الیکشن لڑے ہیں یہاں پر ان کو لیول پلینگ فیلد مل جائے تو سنا ان کے دفتر میں بھی حملہ ہو گیا ہے جی دفتر میں دستی بم پھینکا گیا ہے ٹی ایم اے کے لوگ جو ہیں وہ رات کو جو ہیں پیپل پارٹی کے جو پوسٹرز ہیں ان کو اتار دیتے ہیں جو مجھے اطلاعات ہیں دستی بم ایک ہم نے ذلفکار علی بھٹو پاکستان کا پاپولر لیڈر ایک بے نظیر شہید تو کیا ہم نے سیکھنا نہیں سیاہ سیاسیت ہم سے زیادہ لہور تو براول کا ہے تو اچھا کوئی سب یہ بتائیں کہ جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ الیکشن پیپل پارٹی جیت جاتی ہے کیا اس پوزیشن میں آئے گی کہ وہ پنجاب میں حکومت بنا سکے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پنجاب میں حکومت کس کی بنیں گی لیکن یہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ سمپل مجارٹی جو ہے وہ پنجاب میں یا مرکز میں نہیں لے سکتی اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو اس طرف صرف ازاد امیدوار باری تعداد میں ہو جاتے ہیں اسی طرف میں آ رہا ہوں تو اب ازاد امیدوار جو ہیں ان کا بہت اہم اس میں نہیں تو کیا وہ خاص ٹریڈنگ نہیں ہوگی بولی یہ نہیں لگے نہیں بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں یہ کب نہیں لگتی یہ تو ہمیشہ سے پاکستان نہیں نہیں اگر دیکھیں چوئی صاحب ایک بات ہے کہ اگر کم ہوں اور ان کا کلاؤٹ اتنا نہ ہو ان کا انفلونس اتنا نہ ہو ان کے نمبر جتنے نہ ہو تو اتنا اب تو چوئی صاحب اس طرح فیصلے کے نتیجے میں میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کی یہ انٹینشن تھی انہوں نے بالکل رول آف لا کے مطابق کیا ہے فیصلہ بلکل ہم اس کے دہے دل سے مگر اس کا جو فال ہونٹ ہے وہ یہ ہے اس طرح کی تاریخ میں کبھی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی ہوگی اگر پچاس سو ستر بندہ جیت کے آ جاتے ہیں نہیں میں تو آپ سمجھتا ہوں کہ بلے کا نشان جانے سے یقینی طور پر پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے ازاد امیدواروں کی تعداد جو ہے وہ بڑی ہے ہارس ٹریڈنگ جو ہے ڈیفنیٹلی ہوگی اور بہت زیادہ الیکشن کے فوراں بعد جو ہیں وہ پارٹیاں جو ہیں وہ اپنا جو ہے ان کو ون کرنے کے لیے پوشش جو ہے میں مجھے اگزیکٹ نہیں ہے کائی سب میری رہنمائی کیجئے گا میری جاہ کھل گئی میں ایک خواب دیکھا کہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں سات کروڑ سے شروع ہوا ان کا پانچ بندوں کا گروپ ہے دس کروڑ تک بولی گئی ایک بندے کی پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ میری جاہ کھل گئی اگر اس طرح حکومت بنائی جاتی ہے ایک ایم پی اے سات کروڑ سے دس کروڑ میں پانچ بندوں کا پیسٹس کروڑ میں پیسہ ٹریکل ڈاؤن تو ہوگا نا چوئی صاحب تھوڑا سا مال نیچے تو آئے گا کہ نہیں میں وہی کہتا ہوں کہ جب بھی آپ دیکھیں اس ملک میں جب سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اس ملک میں جس کی وجہ سے پیسہ چلا جس کی وجہ سے برادریزم آیا جب نان پارٹی بیسز پہ الیکشن ہوئے ہیں تو اس کے بعد یہ سارے تماشے لگنے شروع ہوئے ہیں تو اب بھی جب بہت زیادہ لوگ جو ہیں انڈیپینڈنٹ ہوگے تو یقینی طور پر اس کے پولٹیکس پہ منفی اصرات جو ہیں وہ اچھا چلی صاحب آپ نے تو انٹرنیشنل پولٹیکس کی اور بڑا نام کمائے آپ بریٹش پارلیمنٹ کا بھی اصار ہے یوں لگتا ہے کہ یہاں کی یوت جو ہے جو مرضی اسے کہتا رہے بڑے بتمیز ہو گئے ہیں جی بڑے جی ہیں انہوں نے عمران خان کیا کر دیا ان کو بھارال دی ہے دیر اون پرسیپشن اور لگتا ہے کہ تیر ایو جنک بچ اس لوکنگ اپ ٹو خان صاحب جی بالکل دیکھیں بات جو ہے وہ یقینی طور پر اس کی سپورٹ جو ہے عمران خان کے ساتھ زیادہ ہے پاکستانیوں کی سپورٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ تو یہ سب کچھ ان کو کچھ ذہنی مرض لاحق ہو گیا یہ کیا ہوا ہے جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ بیمار ہو گئے ہیں یہ بچے بتویز ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان کی بیڈ پرفارمنس تھی یا گوڈ گورنس نہیں تھی تو پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے اس سے مچ ورس تھی تو یہ ہوا ہے کہ بھئی آپ نے اچھی گورنس کے لیے آئے تھے مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے مہنگائی دگنی ہوئی ہے تو اس سے عمران خان دو چیزیں ہوئی ہیں عمران خان ایک تو اس سے بینیفٹ ہوا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی دوسرا یہ ہے کہ جو انٹی ووٹ ہے پیپلز پارٹی کا انٹی ووٹ ہے فضل الرحمان کا انٹی ووٹ ہے نواز شریف کا انٹی ووٹ ہے شباز شریف کا انٹی ووٹ ہے وہ سارا ووڈ جو ہے وہ ایک طرف چلا گیا ہے ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے بہت بڑا آپ اسے اگری کرتے ہیں آپ خان صاحب کی بڑے قریب رہے وہ ہٹلر سے ایکویٹ آج کل ان کی جو پروپیگنڈا ٹیم ہر کسی کی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی یہ کوئی ہٹلر ایسے ہٹلر لگتے ہیں آپ کو can there be any parallel drawn between them میں تو ہٹلر نہیں کہوں گا کسی کو بھی اس نے تو جو کیا وہ سب کے سامنے ہے لیکن ان کے بارے میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ مجارٹی کی جو رائے ہے ان سے وہ اپنی مرضی کر لیتے تھے اور میں بالکل آپ کو صحیح یہ کہتا ہوں کہ کاش وہ اگر مجارٹی کی رائے کو تسلیم کر کے چلتے تو آج جو مشکلات ہیں وہ نہ ہوتی ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں مجارٹی جو پارلمنٹریمز کی تھی وہ نیشنل اسمبلی سے ریزائن نہیں دینا چاہتے بھئی یہ ایک لارجس پارٹی ہے نیشنل اسمبلی میں وہ اسمبلی سے باہر کیوں آئیں بھئی وہ اگر اسمبلی میں بیٹھتے تھا تین مہینے کے بعد ان کا تتر پتر ہو جانا تھا دو چار ادھر آ جاتے تھے دوبارہ ان کی حکومت آیا پھر دونوں صوبوں کی حکومت جو ہے وہ ختم کانے کی ضرورت کافلی کہیں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں جی کافلی کہ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ہم سیٹیں جو ہیں پنجاب میں پروینشنل اسمبلی کی اور نیشنل اسمبلی کی سیٹیں گجرات میں ایک سوال آپ سے سالک صاحب کامیاب ہو جائیں گے حسین علائی صاحب کامیاب لارڈ لائن کو بنایا جا رہا ہے لیکن اتنی ان کی کشتی ڈگمگا رہی ہے کبھی یہ ایم کیو ایم کے پاس جا رہے ہیں کبھی باپارٹی کے پاس جا رہے ہیں کبھی استقام پارٹی کے پاس جا رہے ہیں کبھی کاف پارٹی کے پاس جا رہے ہیں نہیں جا رہے نواز شریف صاحب تو عوام میں نہیں جا رہے تو کس بیس میں انہیں حکومت دیں گے ہم لائٹر صاحب موڑ دے دیں لائٹر کا موڑ جا ہے حکومت اگر ان کو ملنی ہے تو ان کو ملنی ہے ایک بریک ہے بریک کے بعد عادر ہوں گے اور پھر اس معیشت کی بات کریں گے جو درپیش ہوگی آنے والی حکومت کو اور ہمیں بھی درپیش ہے حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد بلتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ناظرین اب ہمیں جائن کیا ہے صاحب وزیر خزانہ اور معروف میں شدان جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے آپ سے بارہ گفتگو ہوتی رہی اور جس جو پرسپیکٹیف تھے اور تناظر تھے آپ کے وہ تقریباً جو ہے اسی طرح سے ہمیں چیزیں انفورڈ کرتی نظر آئیں آج ہم کہاں کھڑے ہیں ڈیفالٹ سے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم بچ گئے ہیں لیکن گروتھ اور جس طرح سے ہمارے وزیریں کہہ رہے ہیں کہ سو بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی particularly in the wake of very expensive energy 50-60 روپے آپ کہہ رہے ہیں کام کریں گے ہم سرمایہ داروں کے لیے یا جو ایکسپورٹر ہیں تو do you see کہ bounce back کرے گی economy اور جو یہ ہمیں بتا رہی ہے SIFC اور دیگر جو آداف ہیں یہ مکمل ہوتے نظر آتے ہیں we'll be out of this quagmire جناب ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ایک بہت اہم سوال کیا ہے اور ہماری کوشش ہوگی اس طرح ہم نے research کیا ہے اور پچھلے دنوں ہم نے خاص طور پر اس پہ کام کیا ہے آج میرا ایک article بھی چھپایا business recorder میں اس میں میں نے یہ سوال کیا ہے کہ نئی حکومت آنے کے بعد کیا حالات ہو سکتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ اگرچہ ہمارے reserves جو ہیں کچھ ان میں اضافہ ضرور ہوا ہے تقریباً ہم ساڑھے آٹھ سے نو عرب ڈالر تک کے خرید پہنچ کے ہیں مگر یہ بھی مشکل سے ڈیر مہینے کے درامداد کو کور کرتا ہے اسی ایک ملک کو safe ہونے کے لیے کم از کم کم از کم تین مہینے کی import کور چاہیے یعنی کہ ہمیں reserves تقریباً 18 ڈالر کے چاہیے جو بہت عرصے سے ہم حاصل نہیں کر پائیں ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے مہینوں میں کیا ہونے والا ہے دیکھئے آئی ایم ایف نے خود یہ کہا ہے اپنے یہ جو پہلا ریویو انہوں نے کمپلیٹ کیا سپٹمبر کا سکینڈ بائٹ فسیلیٹی کا انہوں نے ایک چیز پر کچھ پریشانی کا اظہار کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس رفتار سے پاکستان میں پیسہ عرضوں کے طور پر خاص طور سے اور انویسمنٹ کے طور پر نہیں آ رہی اور یہ خطرہ ضرور موجود ہے اب اس سال ہمیں سال پورا کرتے ہوئے ہمیں جو باہر سے جو پورے پیسوں کے ضرورت ہے اس کا اندازہ تقریباً چوبیس ارب ڈالر ہے اور اب آپ یہ دیکھئے کہ بڑے مشکل سے ہم اس وقت جو باہر سے پیسہ آیا ہے وہ مشکل سے آٹھ یا نو ارب ڈالر بنتا ہے اور کمرشیل پرائیویٹ پریڈیٹرز نے تو پاکستان کو پیسہ دینا بند کرتی تو لہٰذا ابھی حالات بہت نازک ہیں اور آنے والے مہینوں میں پریشر کچھ پڑھ بھی سکتا ہے اور ہمارا تجارتی قسارہ کم کیوں ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان درامداد پہ ابھی بھی فیزیکل رسفرکشنز لگائے ہوئے ہیں جبکہ اگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ یہ نہیں کریں گے اور مارکٹ ڈیٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی کو ترک جائیں گے بالکل آپوزٹ ہوا ایکسچینج ریٹ تو مستقم ہوا ہے اس لیے کہ آپ نے انپورٹس کو روک کیا یہ سسٹینبل نہیں ہے اس سے شارٹیجز پیدا ہو رہے ہیں اور آپ کا شرنمو متاثر ہو رہا ہے بات یہ سوچی ہے کہ آپ کے سنتی پیداوار مند بھی ہے ابھی اچھا پاشا صاحب میدرہ رہنمائی فرمائیے ڈاک صاحب آپ بڑی باریک بنی سے دیکھتے ہیں چیزوں کو چار چار دفعہ حکمران کرنے والے کہتے ہیں ہم آئیں گے تو تین سو یونٹ فری کر دیں گے ایک کروڑ گھر دیں گے روزگار دیں گے بظاہر ہم گردشی کرزیں دیکھیں یا درونی کرزیں دیکھیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں بجلی کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے باہر سے انویسٹر آ کوئی نہیں رہا پاکستان میں جیسے آپ نے فرمایا ہے تو کیا پھر یہ خالی چکوے دیتے ہیں وہ دلکش نعرے دے رہے ہیں ہم آپ کو کس طرح دے دیں گے تین سو یونٹ فری یا اس طرح روزگار دے دیں گے دیکھیں مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہے کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ چونکہ ملک حالات اور پبلک گیترنگز میں لوگوں کو سمجھائیں گے کہ کس طرح ہمیں آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا ہمیں نظر نہیں آیا مینیفیسٹوز خاص طور پر اب آپ دیکھیں ایک مسلم لیگ نے کہا تھا کہ پندرہ جانوری تک ہم لے آئیں گے ہم نہیں لے آئیں گے اور پیپل پارٹی نے تو ایک لمبی چوڑی لسٹ دی رہی ہے ریلیف کی ماشاءاللہ ہم سب چاہتے ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ ریلیف دیا جائے عوام کو یہ بہت پریشان ہے مگر اس کو آپ اس وقت دے پائیں گے جب آپ کے پاس فائنائنسنگ ہوگی تو یہ بے پناہ اس بات کی ضرورت ہے ضرور آپ ریلیف دیں الیکٹرسٹی بلز میں آپ گھروں کے لون فسیلٹیز بغیرہ سب کریں مگر اس وقت یہ سب چلے گا اور آپ سسٹین کر پائیں گے جب آپ اپنے فائنائنسنگ سورسز کو بڑھائیں گے اور خرچوں کو کم کریں گے دوسرے خرچے جو نے اس پہ مینیفیسٹوز میں کوئی ذکر نظر نہیں آ رہا ہے اور اس بات سے ہمیں بہت پریشانی ہے کہ اس وقت ایکسپیکٹیشنز ویس کرنا یہ تو بڑھائی نہیں رہے وہ بنسیرہ جاتے ہیں کہتے ہیں ایرپورٹ بنا دوں گا یا بنا دوں گا بنا دوں گا یہ نہیں بتا رہے کہ آپ کے پاس کردے جتنے ہیں کردے اتارنے کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کی شرائط ماننا پڑتی ہے تو آپ یہ لوگوں سے وعدے کریں ہیں پورے کیسے کریں کہ آپ میرے جیسے آپ شہری کو تو نہیں سمجھاتی آپ صاحبہ علم ہے کہ آپ کو سمجھاتی ہے ان کی باتوں میں حقیقت ہے جو ہمارے لیڈر سے بان بات کرتے ہیں ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے ریسورسز کو موبیلائز کرنا ہے پروگریسیف ٹیکسیشن کی طرف جانا ہے ہمیں جو بے شمار خرچے ہیں سٹیٹ ہونڈ انٹرپرائزز کی لاسز بے تہاشا ہیں پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ پانچ آشاریہ سات خرب تک پہنچ چکا ہے اس کے بعد آپ جا کے تقریروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فری یہ دے دیں گے ہم فری وہ کر دیں گے ہم یہ وقت ایسا نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک ہمیں رسپانسبل لیڈرشپ چاہیے ضرور آپ ریلیف دیں بٹ ریلیف اس وقت دیں جب اس کی فائنرینسنگ آپ نے انشور کر لیا ہے وہ آپ نے انشور نہیں کہ آیا ہے ہم نے بتایا ہی نہیں ہے ابھی تک مینیفستوں پاکستان مسلم لیگ کا آیا ہی نہیں ہے جبکہ پندرہ جانوری کو جیو تھا اچھا ڈک صاحب ایک ابھی آپ نے میں فگر دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ میعار یہ ہے کہ تین مہینوں کی ایمپورٹ کے پیسے ہونے چاہیے تو اس وقت جو ہمارے پاس پیسے ہیں وہ آپ تیرہ دن کے بتا رہے ہیں ایم آئی رائٹ نہیں نہیں دیڑھ مہینے کے دیڑھ مہینے کے اچھا اچھا دوسرا ایک اور بات کی جاتی ہے ڈک صاحب جائے رہے پی پارٹیاں اپنے ٹوٹ کرتے ہیں اپنے وہ دکھاتی ہیں اپنی کارکردگی اٹھارہ بلین تو تھے جب پچھلی گورنمنٹ تھی گئی تھی ڈالر بھی ون ہنڈرڈن سیمٹی ایٹ پہ تھا کیا وہ جالی طور پر اس کو مینٹین کر رہے تھے اور یہ جو ایک بیانیاں بنایا گیا ہے کہ اس کی قیمت ہمیں بعد میں ادا کرنی پڑی اور ایک آنوی شکس پوائنٹ وان یا سمتنگ اس پر گروہ کر رہی تھی تو وہ روزی فگر ایک ڈم سے ڈسپیر کیسے ہو گئے ایک بات یہ ہے کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ کوویٹ نائنٹین کے بعد ہمارے ریزروز میں نمائی طور پر اضافہ ہوا حیرت انگیز بات یہ ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو باہر کے خیمتے ہیں وہ نمائی طور پر گر گئی تھی تو ہمارا جو خرچہ تھا درامداد پر وہ بہت کم ہوا تھا ریزروز جس طرح آپ نے بلکل ٹھیک کہا ایک پیک پہ چلے گئے تھے مگر ہوا یہ ہے کہ کیس بائیس کی سال میں ہم نے جو ہے بہت ہی ایکسپینشنری پالیسیز فالو کی اور اس کے نتیجے میں تاریخ کا نمبر ٹو بلند پجارتی خسارہ پہنچا سترہ آشاریا چار ارب ڈالر اس سے پہلے جو نمبر ون خسارہ ہے تاریخ کا وہ سترہ اٹھارہ میں تھا تقریباً بیس ارب ڈالر تو جب آپ کا خسارہ اتنا بڑھ گیا تو اکیس بائیس کے ہند تک آپ کے ریزروز کافی حد تک کم ہو چکے تھے مگر اس وقت بھی تقریباً ڈیڑھ سے دو مہینے کے ریزروز تھے اس کے بعد ایک بائیس تئیس میں واضح طور پر کم ہی آئی اور جب سال ختم ہوا تو ریزروز ہمارے صرف صرف ایک مہینے کے تھے اور واقعی یہ کہنا کہ ہم ڈیفالٹ کے خریب زیادہ آگئے تھے وہ مناسب تھا البتہ جو آئی ایم ایف کا سٹینڈ بائی فیسیلٹی جولائے میں تے ہوا اس نے ہمیں ڈیفالٹ سے دو کیا ہے اچھا ٹاکس صرف ایک آخری رہن میں فرما دے آپ نے سب کا منشور کہا کسی کا آیا نہیں آیا کیا جو چار چار دفعہ رہے کسی میں اتنی کیپیبلیٹی ہے کس ملک کو خسارے سے نکال کے عوام کے لیے سکولتے دیں پہلے خسارے سے نکالیں گے تو پرافٹ آیا گا تو کچھ دیں گے کیا آپ کو نظر آرہا کسی ایک جماعت میں اتنی ویل طاقت یا اتنے آئی ڈیاز ہیں اتنا ہاؤں ورک ہے بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان پچھلے 75 سالوں میں بہت ایسے وقت آئے جب حالات خراب تھے اور افسوس اس کے بات یہ ہے کہ اس مرتبہ حد سے زیادہ خراب ہیں مگر اس کے باوجود پاکستان میں مجھے ایک بات کی ایک امید ہر وقت رہی ہے اپنے پیارے ملک کے بارے میں اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک ریزیلینٹ ملک ہے سیونٹی ون کے بعد بھی اگران نائنٹی ایٹھ کے بعد بھی اگران اور دو ہزار پندرام کے جب پیک پہ تھا ٹیررزم اس کے بعد بھی ہم آگے بڑھیں بس ہماری دعا یہ ہے کہ ایک سنسبل سیزنڈ ریسپانسبل لیڈرشپ آئے اور بیلنس طریقے سے سٹرکچرل ریفارمز کر کے ریلیف پروائیڈ کرے عوام کو اور انشاءاللہ انشاءاللہ آگے بڑھنے میں سوشل سیکٹر پہ بھی آپ کی نظر ہوتی ہے معیشت اور عوام کے تعلق جو ہے وہ بھی آپ کی پلٹیکل اکانومی کی ڈائیمنشن بھی ہے کتنے لوگ ہیں آپ کے ٹھیال میں جو پچھلے ایک دو سالوں میں خط غربت سے نیچے گرے ہیں اور کتنے اور گر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں اس موجودہ سیچویشن میں یہ بہت اہم سوال ہے اور کہتے ہوئے میں مجھے بے پناہ افسوس ہے دکھ ہے ہم نے بڑے کیرپلی اس کو اسٹیمیٹ کیا ہے کوویٹ سے پہلے پاکستان میں جو گربت کا پیمانہ تھا لخیر کے نیچے پاورٹی لائن کے نیچے وہ تین تیس فیصد تھا ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کم آج پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ یہ تقریباً چوہٹی فور پرسنٹ تک پہنچ چول آسی چور آسی نہیں پورٹی فور پرسنٹ تک پہنچ چکا یعنی کہ سات فیصد اضافہ ہوا ہے پچھلے دو تین سال میں اور اس کے نتیجے میں تقریباً پندرہ یعنی کہ ایک کرور پچاس لاکھ اور لوگ بچارے غربت کے لقیر کے نیچے پھیلے گئے اور اس وقت ملک میں آپ کو حیرت ہوگی ایک سو یعنی کہ گیارہ کرور لوگ اس ملک کے غریب ہو جو ہیں اس پہ بے پناہ افسوس ہیں میں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے چلوں کہ بے روزگاری کا پیمانہ بھی بہت بڑھ گیا ہے اس کی وجہ سے ہی غربت میں اضافہ ہوا ہے اور کھانے پینے کے اشیاء کی خیمتوں میں بڑھنے کی وجہ سے بھی آپ یہ دیکھئے کہ جو آپ کا بے روزگاری کا لیول ہے انیمپلائیمنٹ ریٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ کچھ سال پہلے چھے ساڑے چھے فیصد تھا اب تاریخ کا سب سے بلند لیول پہ ہے تارے دس فیصد اس وقت ستر لاکھ ہمارے ورکرز بے روزگاری دیکھ رہے ہیں پریشان ہیں اور جن کو روزگار مل رہا ہے ان کی اصل عاملی پندرہ سے بیس پیسد کم بڑھنے کی حالات تاریخ کے ایک سب سے خریب وقت ہے یہ ہم بس دعا کہیں کہ اللہ چاہیں انشاءاللہ پاکستان نکل انشاءاللہ انشاءاللہ بڑھنی صاحب یہ تھے دارک صاحب مارے ساتھ اور یہ ہے وہ وہ زمانہ جو آگے آئے گا ہر کوئی وزیراعظم بننا چاہتا ہے پتی بننا چاہتا ہے آگے کیا مسائل ہیں یہ تو پھر جب ہم اور دیکھیں گے یہ ہیں اصل معاملات جو یہاں کی سیاست کو تیع کریں گے اور سکرپٹ کو بھی تیع کریں گے اجازت یہ تھا مہارات کا شکر پھر ملیں گے اللہ حافظ